السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل نند کی اگلی اپیسوڈ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ دلاور نے دوستی کر لی ہوتی ہے عمر کے ساتھ لیکن جب گوھر کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دلاور آخر کار تمہیں عمر کا کیسے پتا چلا جس کے بعد دوستو دلاور کہتا ہے کہ مجھے آخر کار پتا چل ہی گیا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو دوستو اسی وجہ سے دلاور گوھر کے گھر بھی آتا ہے جب گل کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو وہ دلاور سے کہتی ہے کہ اگر آپ گوھر کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ گوھر سے شادی کر لیں اور اسے لے جائیں ویسے بھی گوھر نے ہمارا یہاں پر رہنا بہت ہی زیادہ مشکل کر دیا ہے لیکن دوستو حسن اور ساکب ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی آپی ان کے پاس رہے لیکن دوستو مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار گوھر کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنی زندگی دلاور کے ساتھ گزارنا چاہے گی یا نہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوھر اپنے دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسی وجہ سے وہ دلاور سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی اور دوستو جب یہ فیصلہ حسن اور ساکب دونوں بھائی سنیں گے تو وہ دونوں بلکل حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آپی آخر کار آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ہم ایسا نہیں چاہتے جس کے بعد دوستو گوھر کہے گی کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ بلکل ٹھیک کیا ہے اور اسی میں ہی سب کی بہتری ہے تو دوستو جیسے ہی دلاور کو پتہ چلتا ہے کہ اب گوھر راضی ہو گئی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہانگیر ساکب سے کہے گا کہ میں تمہاری بہن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کا دلاور کے ساتھ شادی کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور مقصد ہے جبکہ دوستو ساکب کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی آپی کو بہتر جانتا ہوں اور وہ بلکل بدل چکی ہیں اور دوستو ادھر دوسری طرف افشان بھی کہے گی ساکب سے کہ آپی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ہے انہیں دلاور کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے اور مزید دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گل حسن کو سمجھاتے ہوئے اسے کہے گی کہ گھور کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اگر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں دلاور کے ساتھ تو یہ بہت اچھا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حسن گل کی باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ